یوٹیوب کی سرچ ہسٹری یا پھر ہسٹری کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں آپ پر ہم اس قبار میں جاننے والے ہیں تو سمپلی آپ کو یوٹیوب کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر رائٹ ہینڈ سائل اوپر کورنر پر جو آئیکن ہوتا اس پر ٹیپ کرنا ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد کچھ اپسنس آ جاتے ہیں تو چلی ہم اپسنس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر سیٹنگ کا اپسن ہے نیچے کی طرف اوپسن بہت سارے ہیں لیکن آپ کو سیٹنگ کا اوپسن سیلیٹ کر لینا تو یہاں پر سیٹنگ نیچے کی طرف ہیلپ اینڈ فیڈویک کی اوپر ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیپ کر دیں گے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ پھر سے کچھ اوپسنس آ گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے اوپسن دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی جنرل تو ابھی ان سب کو چھوڑ کر آپ کو صرف ایک چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ ہے یہاں پر مینج آل ہسٹری تو ہسٹری کو ڈلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر مینج آل ہسٹری پر ٹیپ کر دیں گے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد اب آپ کو وہ والی آئیڈ سیلیکٹ کر لینا ہے جس کی ہسٹری آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس آئیڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو کچھ اوپسنسے وہ پھر سے آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے اب آپ کے سامنے آنٹو ڈلیٹ کا ایک اوپسن ہے اور یہاں پر دیکھئے اوپر بھی لکھا ہوا ہے یو یوٹیوب ہسٹری تو یہاں پر یوٹیوب ہسٹری کو ڈلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر جو ڈلیٹ بٹن ہے اس پر ٹیپ کرنا ہوگا یہاں پر دیکھ لیں ڈلیٹ بٹن اس پر ٹیپ کرنے کے بعد اب تین اوپسن آگئے ہیں ڈلیٹ ٹوڈے اور جو سیکنڈ اوپسن ہے ڈلیٹ کسٹم رینج اور ڈلیٹ آل ٹائم تو یہاں پر ڈلیٹ ٹوڈے مطلب کی صرف آج کا ہی آپ ہسٹری ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور وہیں ڈلیٹ کسٹم رینج مطلب کی آپ سیکنڈ کر سکتے ہیں ٹائم تو یہاں پر میں دیکھئے یا پھر ڈیٹ یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے آپ یہاں پر جس بھی ڈیٹ سے جس ڈیٹ تک سیکنڈ کرنا چاہتے ہیں ڈلیٹ ہسٹری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سیکنڈ کر کے نیکس پر ٹیپ کر دیں گے تو جو ہسٹری وہ ڈلیٹ ہو جائیے اور اسی کے ساتھ جو ڈلیٹ آل ٹائم تو یہاں پر اس اپسن کا یوز آپ آپ کی پچھلی ساری ہسٹری ڈلیٹ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ صرف آج کے لیے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں آج کی ہسٹری ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈلیٹ ٹوڈے پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے بندے ڈلیٹ لکھا ہوگا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے من کے مطابق یوٹیوب کی ہسٹری کو آسانی سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور آفشن ہے آنٹو ڈلیٹ کا جو کی اوپر کی طرف دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر دیکھئے اگر آپ اس کو آن کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو ہسٹری ہے وہ ڈیلی آنٹومیٹکلی ڈلیٹ ہوتی جائے گی تو اس کو ابھی میں نے آب کر رکھا ہے آپ چاہیں تو اس پر ٹیپ کر کے یہاں پر سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے منتقی آپ ہسٹری ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جتنی بھی ہسٹری ہے اس کو سبی کو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی سمپل پروسیس ہیں یوٹیوب میں یوٹیوب ہسٹری ڈلیٹ کرنے کے لیے تو ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائے